آج کی طرح خبروں کی سپڈیٹ میں بات کریں گے دیش ور کی تمام بڑی اور کام کی خبروں کی ساتھی سرکار کی اور سے آج لیے گئے کچھ مہتپل پیسر ہو جاری کے گئے کچھ نائے نہیں ہوگی اس کے علاوہ ڈرائیونگ لائسنس منوانوان لوگوں کے لیے ایک ضروری اور مہتپل کبھر نکل کے آئے سامنے بتائیں گے آپ کو آگے سپڈیٹ میں اس کے علاوہ ڈرائیونگ لائسنس کی نائے پہل آپ کو 4G اور 5G نیٹورک پر ملے گی اور دا ایر کی سویدہ کیا ہے یہ پوری بڑی کبر بتائیں گے آپ کو آگے سپڈیٹ میں اس کے علاوہ ڈرائیونگ دو بار ہوگی دس بھی کی بورٹ پریکشہ چاہتر ہوگر ملے گی رہا تو کیا ہے یہ پوری بڑی کبر بتائیں گے آپ کو آگے سپڈیٹ میں تو گلٹنگ سوات کرتے ہیں آج کی پہلی بڑی کبر سے تو پہلی بڑی کبر دیکھئے بی ایسنل کی نائے پہل آپ 4G اور 5G نیٹورک پر ملے گی اور دا ایر کی سویدہ بھارت کے ساروزنگ چیتر کی سرکاری دو سنچار کمپنی جو ہے بی ایسنل اس نے دیس میں جلدی اپنی 4G اور 5G نیٹورک شروع کرنے کی تیاری جو ہے وہ کر لیا جس پر کام کرنے کے لیے بی ایسنل نے جو ہے 4G اور 5G نیٹورک پر کام کرنے کے لیے اور دا ایر اور یونیورسل سیم پلیٹ فارم جیسی سویدہ بیس یہاں پر ایک کمپنی کرنے والی ہے اس سویدہ کے کارنگرہ آپ اپنا بینہ کسی بھوگولی پتی بند کے اپنی سیم جو ہے پتل سکیں گے ساتھی اپنے نمبر کو بھی جو ہے پورٹ کرا پائیں گے ڈیوٹی اپ کرن کو جو ہے پریکشن ڈکرن سے جوڑنے کی ویدی ہے یہ آپ پر جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں بی ایسنل نے کہا ہے کہ پیورو ہائیڈنگز کے سیوگ سے جو ہے وکسیت اس منچ کا اوڈگاٹن چندگر میں کیا گیا اس میں جو ہے یہاں پر تریچی میں آفدہ ایک آویس سائٹ بیش آبیل ہے وی بی ایسنل نے اپنے سکوڑا کو کہا ہے کہ نیا فوجی اور فائب جی پیوٹ منس دیس بیر میں سب وی بی ایسنل اگرہ کو کو بہتر کنیکٹوٹی اور سیوہ گنبتہ پردھان کرنے کے لئے تیار کیا گیا ہے کمپنی پورے دیس میں تھی دیرے فوجی نیٹ وک سرو کر رہی ہے بات اب کہتا ہے اگلی بڑی خبر کی تو اگلی بڑی خبر دیکھ اس راجے میں اب دو بار ہوگی دسوی کی پرکشا چاتروں کو بھی ملے گی رہت سرکار نے بتائی ہے بجے دیس کے میگھالے راجے کے اندر جو ہے میگھالے اس کو سکسا بورڈ نے اگلے سال سے دسوی کی پرکشا دو بار آجت گدے کے بعد گئی ایسے بے راجے میں بورڈ پرکشا دے رہے چاتروں کو کافی رہت لگی دیسے راجے کے سکسا منترین نے اتری نہ ہونے والے چاتروں کو اس کا دوسری بار ملے گا حالانکہ دوسری بارا عجید ہونے والی پرکشا میں سبھی یا پھر کچھ ویشوں میں پیلونے والے چھاتروں کو موقع جو ہے وہ دیا جائے گا سکسا منتری نے بتایا کہ میگھالے سکول سکسا پورڈ 2025 سے ہر سال کقصہ تصوی کی پرکشا دو بارا عجید کرے گا انہوں نے کہا کہ اس کے لئے میگھالے سکول سکسا بورڈ کے وینیمن میں سنسودن کے پستاو کو راجے منتری مندل نے جو ہے منظوری دے دی ہے احسان میں دو بار پھرکشا عجید کرانے کا قدم جو ہے بورڈ میں اترینہ ہونے والے چھاتروں کو دوسرا اوتار پردان کرنے کے لئے تو یہ بڑی خبر جو ہے فیلال میں کھانے سے نکل کے سامنے آ رہی ہے اگلی بڑی خبر کی بات ہے تو اگلی بڑی خبر ڈرائیونگ لائسنس بنوانے والے لوگوں کے لئے بڑی خبر دیکھئے نیا ڈرائیونگ لائسنس بنوانا چھے گناہ ہوگا مہنگا ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کے لئے لوگوں کی جیب پر جلدی بھار بڑھنے والا ہے دراصل اسٹائی لائسنس کے لئے بھی ایک ہزار روپے آوی تکوں کو کھرچ کرنے پڑ رہے ہیں لیکن ڈرائیونگ ٹریننگ سینٹر یعنی بھی ہونے کے بعد چھے ہزار روپے تک کھرچ کرنے ہوں گے نیجی پریکشن کے اندر اکٹوبر میں شروع ہونے کی سبابنہ جتا ہی جاری ہے ڈرسل گازی آباد کے اندر جو ہے گازی آباد کے اندر یو پی کے اندر گازی آباد وہاں اسٹائی لائسنس کے لئے فلال آٹیو ڈاپتر میں آکر آوی تکوں کو بائیومیٹرک فوٹو کی جمانا پڑتا ہے اس کے بعد سببہ کے سامنے جو ہے ڈرائیونگ ٹیسٹ دینا پڑتا ہے اس میں پاس ہونے کے بعد کارالے سے لائسنس سوکرد ہوتا ہے اس میں جو ہے آوی تک سارتی پورٹل سے اپنے فون پر آنلائن ڈرائیونگ لائسنس سے ڈاؤنلوڈ کرتا ہے اس پرکیلے کے لئے آوی تکوں کو جو ہے اکہ ڈرائیونگ ٹریننگ سینٹر کے سرو ہونے کے بعد پوچھتے سے جو ہے بتا جائے گی اسٹائی لائسنس کے لئے آوی تکوں کو جو ہے ڈرائیونگ ٹریننگ سینٹر کا ویکلپ سیلیکٹ کرنے کے بعد چھ ہزار روپے پیس جمع کرانی ہوگی اس میں ایک ہزار روپے سرکار کے قاتے میں جائیں گے باقی پاس ہزار روپے پرکشن کے اندر کی پیس ہوگی آوی تکوں کو کے اندر میں 29 گھنٹے کا پرکشن لینا ہوگا اس کے بعد کے اندر میں ٹیسٹ ہوگا اس میں پاس ہورے کے بعد ہی ڈرائیونگ لائسنس جاری ہوگا یعنی ٹیسٹ میں فیل ہو جاتے تو دوبارہ ٹیسٹ کے لئے دو سو روپے کی پیس ہو دیلی ہوگی ڈرائیونگ لائسنس کے لئے آوی دن کیے جا رہا ہے ڈرائیونگ ٹریننگ سینٹر سے جو ہے ڈیل پر آئی کی پر کیا جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے بات اب کرتے ہیں اگلی بڑی خبر کی تو اگلی بڑی خبر ہے واتس اپ کو لے کریے بڑی خبر دیکھیں واتس اپ کی پروفائل فوٹو کے لئے اب آیا ہے خاص فیچر بدل جائیں گے رنگ روپ واتس اپ اپنے ہر ورزن میں جیسے کہ اندرود آئی اوائس ویب کے لئے نئے نئے فیچر بتانا کرتا رہتا ہے یوڈیس کے ایکسپینس ہر دن بہتر یہاں پر ہوتے رہے اس لئے کمپنی جو ہے نئے نئے سے بتا لے کر آتے رہتی ہے اب کمپنی ایک اور فیچر لانے پر کام کر رہی دراصل بہت سب ایک ایسا فیچر لان رہا جس کے تحت یوڈیس کے اوتار فروفائل میں جو ہے وہ دیکھی جا سکیں گے اگر سب آپ کے مند میں سوال ہے کہ اگر آتار فروفائل فوٹو کے ساتھ دیکھے گا تو ہماری پروفائل فوٹو کیسے دیکھے گی تو بتا جا آپ کو کہ جب کوئی دوسرا یوڈیس آپ کی فروفائل پر انفو پر جائے گا تو اس کے بعد ہی اس کا جو آتار جو ہے وہ دیکھے گا یہ فیچر یوڈیس کو ان کی فروفائل ڈیٹیل کے ساتھ ان کے اوتار کو دیکھنے کے لئے ایک قویق طریقہ یہاں پر دے گی جسے وہ چیٹ میں خود کی جو پرشنلٹی جو ہے اس کا سوکس جو ہے وہ کر سکیں گے ایسا کہا جا رہا ہے کہ یہ فیچر ڈیٹرگرام پر پہلے اپلکت سوریہ کی طرح ہوگا جہاں یوڈیس پروفائل میں اوتار کو جو ہے دیکھ سکیں گے میں دھیان دیگر بات یہ ہے کہ ڈیٹرگرام پر آنے والے سمیں میں ایک افتار اپ ڈیٹ کو چاری کرنے کی پلانی بھی کرا جسے یوڈیس کو چاہدہ جاندہ کسٹمائزیسن کے لئے بہتر لک ملے گا جیسے یہ اپ ڈیٹ آئے گا یوڈیس کو نیا لک اپ ڈیٹ کرنے کا بھی جو ہے موکاتیا جائے گا ایک بار اپ ڈیٹ ہو جانے کے بعد نیا لک کو اٹومیٹ لے کے دیکھنے مطلب دکھنے لگے گا لیکن دیان رہے کہ اسے کبھی بھی جو ہے ایڈٹ کیا جا سکتا ہے فیچر ڈبلپمنٹ اسٹریس میں ہے جلدی سبھی یوڈیس کے لئے جو ہے وٹس اپ اس نئی فیچر کو لکر جلدی جو ہے وہ آنے والا ہے تو بڑی خبر جو ہے فیلال یہ نکل کے سامنے آ رہی ہے بات اب کہتے ہیں اگلی بڑی خبر کی تو اگلی بڑی خبر دال کی مہنگائی اسے ملے گی اب رہات عام آدمی کو جو ہے اب دال کی مہنگائی سے رہات ملنے والی ہے دراصل باتی ہوئے کہ بھارت میں دالوں کا آیات بچھلے برسے کے سیتالیس تسم لوگ تین آٹھ لاک ٹن سے گٹ کر جو ابھی چالیس بیتالیس لاک ٹن آئے سکتا ہے ڈیوک نے کہا ہے انڈیا پلس اینڈ گرمیز ایسیشن جو ہے آئی پی جی اے اس کے چیر میں نے کہا مانسون اچھا رہنے کی وجہ سے گریل اوت بدن بڑھنے اور قدرہ قیمتیں کم ہونے کی سمحابنہ ہے وہی آئی پی جی اے نے یہ مانگ جو ہے یہاں پر آئی پی جی اے کی یہ مانگ جو ہے سرکار کی ڈھائی لاک کروڑ روپے کے دال بازار کے لیے ترکالک نیتی بلانے یہاں پر کی بات ہو گئی ہے کیونکہ نیتیوں کا نیتیوں میں بار بار بدلاو سے سبھی انسہار ہے تو یہ دالوں کو لے کر کچھ رہت پالی خبر ہے یہاں پر آئی پی جی اے کے چیر میں نے کہا کہ پچھلے ایک مہینے میں تھوک بازاروں میں جو ہے دالوں کی قیمتوں میں کمی آئی ہے آگے بھی اس میں کمی آنے کیوں بید ہے پچھلے ایک مہینے سے تھوک بازاروں میں یہ ٹور کی جو دال جو ہے بیس میں پتی کلو گرام کی درچ سے اس میں کمی جو ہے وہ آئی ہے بھائی آگے میں نے کہا کہ سال دالوں کی قیمتیں نہیں بڑھے گی بلکہ گرتے رہے گئے پچھلے مہینے سرکار نے سنسٹ کو سوچید کیا تھا کہ گریلو مانگوں کو پورا کرنے کے لیے دو داتے ہیں جو اس کے دوران بھارت میں تعلق آیا تو سارا آدھا پر نبی پرشنڈ بڑھ کر سہتا ہے ڈیناٹ لاکٹن ہو گیا ہے ویڈیو اچھا لگے آپ لائک کریں اور چینل پہ نئے چینل کو آپ سسکرائب کریں ساتھ میں پہل آئیکن دبا دے تاکہ کی ایسی کبریں جو آپ کو لگانا سب سے پہلے ملتی رہے ہیں ویڈیو پورا دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھانی بات ملتے ہیں آپ کو اگلے بریٹ میں تب تک کے لئے چاہیں اور کمنٹ بکس میں آپ ہمیں ضرور بتائے کی ویڈیو آپ دیکھ آسے رہے ہیں موسیقی موسیقی